اسلام علیکم میرا نام عدیلہ ہے اور میرا تعلق طربت سے میں نے اپنی تدائی تعلیم طربت میں حاصل کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ میں نے نرسنگ کی کورس میں نے نرسنگ کی کورس کویٹا بیم سی ایچ میں کیا اور ابھی میں کوالیفائیڈ نرس ہوں میں ڈوٹی بھی کرتے ہوں ایک پروجیکٹ چلا رہی ہوں ٹیبلو ایچ چون میرا کام ہے لوگوں کی زندگیاں بچانا لوگوں کی مدد کرنا لیکن اس دوران میری بدقسمتی سے میں ایسے لوگوں کے ساتھ کونٹیکٹ میں رہی جن لوگوں نے مجھے بہت بیکایا مجھے اس طرح بیکایا کہ میں خودکوش حملے کرنے کے لیے خود ہی راضی ہو گئی میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے خودکوش کرنے کے بعد میری تیب جان چلی جائے گی لیکن میری وجہ سے کتنی لوگوں کی جان چلی جا سکتی ہے میں نے اسے کچھ بھی نہیں سوچا مجھے بہت بیکایا گیا مجھے اپنے غلطی کا احساس تھا وہاں جب میں پاڑوں پہ گئی ادھر جا کے میرے دیکھا میں نے وہاں جا کے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا میرے اپنے گھر والوں کے عزت بھی نہیں دیکھتی وہاں پہ جا کے ایسے سخت آلات تھے مجھے یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ آپ کو ایک نئی زندگی مل جائے گی لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ ایسے سخت آلات تھے وہاں پہ میں نے ایسے نوجوان بھی دیکھے کہ وہ بھی ایسے بکائے ہوئے تھے اور لوگوں کے آت میں بھی ایسے بندھوکتے ہیں یہ لوگ ایسے غلط باتیں کروا کہ ان کو بھی لے کے اسے گئے تھے یہ جو آج کل کا تحصور ہے کہ بلوچ خواتی نے اپنی مرضی سے خودکش کرتی یہ بات غلط ہے میں خود ایک چشمتیت گواں ہوں میں نے خود دیکھے یہ لوگ بلیک میلنگ کر کے لے کے جاتے ہیں پرگلا کے لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ ایسے سخت آلات تھے مجھے اس طرح بیکھایا گیا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آرہا میں اسے غلط راستے پہ بھی چل رہی تھی لیکن مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا اور آج میں بچ گئی ہوں یہ شاید میں ایک ذریعہ ہوں تھا کہ وہ جو لوگ گئے وہیں وہ جو نوجوان گئے وہیں کے آتوں میں پرگلا کے ان کو لے کے گئے شاید ان کے لیے میں آج بچ گئی ہوں اور میں شکر بزار ہوں حکومت بلستان کا کہ آرہبی ان کے وجہ سے میں بچ گئی اور میں ان کے وکٹم ہونے سے بچ گئی میں بہت بڑی گناہ کر رہی تھی میں آج سروائیور ہوں میں بچ گئی ہوں ان کے ناکہ میرانوں سے میں بچ گئی اور آخر میں یہ نصیت دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کے باتوں پہ کبھی بھی نہیں آؤ یہ لوگ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں پاڑوں میں میں تین ڈین رہی وہاں پہ ایسے سخت حالات تھے نہ وہاں پہ کانے کیوں ہے اسے چاروں طرف آڑ اور کوئی اسی کو دیکھو آتوں پہ بندوق لے کے کڑے ہوئے لے کے لیے ہاں پہ کھای اینڈیلہ یہ بتائیے گا سپارڈوں میں جب آپ کیوں آب کے آپ کے لابہ آتے ہیں موسیقی